یہ بھی تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ان لوگ کی ذرا وائرل بخار چل رہا تھا تینوں کو بھی سردی بخار خانسی ہو گئی اور یہ کتے جمع ہوئے دکھو پیس اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیریت پہ ابھی میں آئی ہوں کچن میں میرے سسو جی کے لیے چائی بنانے کے واسطے کیونکہ وہ کل کے آئے ہوئے ہے میرے پاس رہے گئے تھے آج اور ہم لوگاں دیکھو ابھی جسٹ بیٹھے ہوئے ہیں بچھے پھورے میں ساتھ میں تھوڑا سا تائم پاس کرتے ہوئے اور اب بچھے پڑھنے بیٹھے اور آہ ہن جو ہے سو میرے کو آکے ستا رہے ہیں یہاں پہ کہ بھوک لگی بھوک لگی بھوک لگی آہاں تھے رو میں دیتن تھوئی دیسے کھانا ابھی تو روٹی خیما پہ آئے اور یہ جس کو یہاں پہ چائی رڈی ہو رہی اور حپیس یہاں پہ ہے حپیس سالی والیکم سلام گیس کو نہیں کرتے جی جب تک میری چائی بنتی تب تک میں اپنے کپڑے تھوڑے آئیرن کر لیتی ہوں اور گھر کے چھوٹے مٹے کام ہو گئے باقی کے برطن وغیرہ جھاڑو سب ہو گیا الحمدللہ بچوں کا ناشٹہ ہو گیا میری سسور جی کا بھی ناشٹہ ہو گیا تو یہ دیکھ سکتے آپ لاؤں میں کو صرف کورٹن کے کپڑے پسند ہے میں دوسرے کون سے بھی فیبرک کے کپڑے نہیں پنتی ہوں شاہے ٹاپ ساریز یا شچلوار رہنے دو تو میں اس طرح کر رہی تھی اور اس طرح کرتے کرتے میں فیضان کو بھی بھوڑ رہی تھی کی جل سے جل اپنا ہومبہ ختم کرو دیکھیں میری چائے بھی بند کے ریڈی ہو گئی ابھی اور میرے کپس بھی ریڈی ہیں یہاں پہ دو کپس اور ایک چیز یہ دیکھیں آج ماشاءاللہ سے دھوپ بہت اچھی نکلی باہر نہ دھوپ ہے نہ آبر ہے اچھا موسم ہے آج کا اور ہماری کولنی تو اگدم سے سمسان ہو جاتی یہاں پہ دیکھو ایک بھی بندہ نہیں دکھ رہا ہے ایک بھی کوئی لوگ بھی نہیں دکھ رہا اور سارا کام کرنے کے بعد میں میں بیٹھ ہی تھی ناشٹہ کرنے جو کہ میں بہت لیٹ ہو گیا تھا ایک سکتی اپلا میں خیمہ ٹھوٹی بنائی تھی ناشٹے میں تو دیکھو یہ دو پہر کے ٹائم پہ کیا کرتے بیٹھ رہے دونوں تینوں سکول کو نہیں جا کے آج ویسے بھی تھوڑی تبیت ٹھیک نہیں تھی ان لوگ کی ذرا وائرل بخار چڑ رہا تھا تینوں کو بھی سردی بخار خانسی ہو گئی اور یہ غلہ ایک دیڑ مہینے سے جمع کر رہے تھے لام پیسے کتے جمع ہوئے لکھ پیسے اس میں سے نکالے بھی ایسا ایسا کر کے ایک ایسا ہی کر کے نکال کے کھائے بھی اس میں سے پیسے اور ابھی باقی کے اس میں بچے بھی ہے دیکھو اس میں تو ایک تو سو کی نوٹ ہے دو دس دس کے نوٹہ ہیں اور اتنا چلر ہے اب وہ تم لے کے آئے کہاں ہے گلہ تمہارا ٹوٹ گیا تمہارا گلہ نانو کو گلہ دیئے نانو چھپا دیئے ان کے نانو چھپا دیئے گلہ یہ دکھو گن رہے اللہ کتے ہیں گلہ کیا گلہ ہٹو آہی نکو بیٹے تو چلو میں اس کی کانٹنگ کرے بار میں لوہا آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں آگے تو دیکھو یہ کانٹنگ ہو رہی بڑے گلے میں سے پیسے نکلے سو کتے ہے بیٹے کینو نانو چھپا چھپا دل دل آج ان کو ایک دس روپے دیو چھپکا داال لیں اسٹ اب یہ آہیل ڈال رہے دیکھو آہیل کی زپے پیسے سیدھر ڈالے بیٹے پورے ڈالو اب چلو نوٹان ڈالو گن کے ڈالتے ڈالو ایسا کہ میں بولی تھی آپ لوگ کو کہ میں آپ لوگوں سے کچھ شیئر کرنا چاہ رہی بول کے وہ ہے یہ چیز سیلپی سٹک میں نے مانگوائی ہے ایک مہینہ پہلے میں نے میشو سے آرڈر کی ہوں میں اور میں کوئی استعمال کرنے نہیں آ رہا تھا لیکن میں استعمال اس لیے نہیں کر رہی تھی لیکن اب جا کے تقریباً ایک مہینے کے بعد میں میں سکھی ہوں اس کا استعمال کیسے کرنا ہے کیا ہے نہیں تو میرا شورٹ جا کے لانگ ہو جا رہا لانگ جا کے شورٹ ہو جا رہا تھا کیامرا پکڑنے میں بہت پرابلم ہو رہی تھی میں کو یہ بھی استعمال کرنے میں بہت 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 پرابلم ہو رہی تھی تو میرے ہزبین بولے کی ایسا نہیں ہر چیز انہوں سکھائے میں کو تو جب جا کے میں کو آ رہا ہے یہ بلوتوٹ بھی آن کرنے نہیں آ رہا تھا میں کوئی اس کا بلوتوٹ ماں ہے پیزن ہمیں درست کا بلوتوٹ دو وہ ہے یہ دیکھو یہ بلوتوٹ ہے اس کے اندر اٹیچ ہوتا یہ میں کوئی یہ بھی آن کرنے نہیں آ رہا تھا لیکن ہزبینٹ سب سمجھا ہے اس کے بارے میں انہوں ہی استعمال کرنا سکھا ہے کیونکہ میں کوئی کچن کے پاس بہت پرابلم ہو رہی تھی ریسپیز بنانے کے لیے یہ نہیں تو میں کوئی ہاتھ سے کیامرا پکڑ کے بنانا پڑ رہا تھا بہت 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 مشکل ہو رہی تھی لیکن الحمدللہ اب اس سے بہت بہت ایزی ہو گیا تو جیسا میرے ہزبینٹ سپورٹ کر رہے میں کوئی آپ لوگ بھی پلیز سپورٹ کریے میرے چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے شیئر کریے اور کمنٹ بھی کریے زیادہ سے زیادہ چلیے ملتی ہوں میں اپنوں سے آگے اور کل میں بنائی تھی کالی میچے کے گوشت کا سالن اس کا بھی میں فل ڈیٹیل پورا ولوگ جو ہے سو میرے چینل پر ڈالی ہوں آپ لوگ پلیز جائیے اور دیکھئے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریے جو بھی میرے چینل کو نہیں کرے اب تک اور میرے کو کمنٹ بھی کریے زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو شیئر بھی کریے تو چلیے پھر ملتی ہوں میں آپ لوگوں سے اگلی ولوگ میں تب تک کے لیے سب کو دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ